ستمبر کا مہینہ لیکن آسمانی ستم کم نہیں ہوا دیش کے الگ الگ راجوں میں ابھی بھی بارش جاری ہے لوگ پریشان ہیں تصویر ازرا آپ دیکھئے راجستان، مدی پردیش، ڈلی، گجرات، اترا کھنڈ، اترا پردیش کس طریقے کے حالات ہیں قدرت کے کہر کی گواہی ان تصویروں کے ذریعے آپ کے سامنے ہے بھلے ہی راجے الگ الگ ہوں، علاقے الگ ہوں لیکن بارش کی وجہ سے، بھار کی وجہ سے لوگ تراہیمام ہیں پریشان ہیں مدی پردیش کی بات کریں تو یہاں چھترپور میں پانچ لوگوں کو بچائے گیا دھسان ندی کے بیچ ٹاپو پر فس گئے تھے یہ سبھی لوگ پریشان سنے گرامینوں کی مدد سے سبھی کا ریسکیو کیا ہے ایک بچے اور چار یومکوں کو سرکشت وہاں سے باہر نکال لیا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں کی تصویر جو ہم آپ کو دکھا رہے تھے اور پھر شہر کے اندر کی اس طریقے کے حالات ہیں وہ بھی آپ دیکھئے بوٹ کی مدد دی جا رہی ہے اور اس طریقے سے رہت اور بچاؤ کرمی وہاں لوگوں تک پہنچ رہے ہیں اور یہ وہ تصویر جس کا ذکر ہم تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے آپ سے ندی کے بیچ جب لوگ فس گئے انہیں وہاں سے کیسے نکالا گیا مدی پردیش کی دھارمک نگری ہے اجین یہاں بھی بارش کا سائٹ ایفیکٹ دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں موکش دائنی شپرا ندی اوفان پر ہے ندی کا پانی پل تک پہنچ چکا ہے پھر بھی کچھ لوگ جان جوکھی میں ڈال کر اسے پار کرنے کا پریتن کر رہے ہیں وہیں سڑکوں پر بھی جل ہراؤ دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں دیکھ رہے ہیں یہاں پر شپرا کا جلستر کس قدر بڑھ چکا ہے سیدھے میں آپ کو اجین لیے چلتا ہوں میرے سیوگی وکرم وہاں سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وکرم کیا آپ ڈیٹھے اجین سے کیا حالات وہاں پر آپ کیا کچھ دیکھ پا رہے ہیں دیکھیں آج صوبے سے ہی لگاتار بارش ہو رہی ہے اور شپرا کے تڑ پر میں ہوں دیکھیں آپ کتنی جوڑدار بارش ہو رہی ہے اور جو شپرا ندی کا جو پھولے ہو پوری طریقے سے جل مگن ہو گیا ہے یہاں پر پولیس کو تینات کر دیا گیا ہے بیریکیٹنگ کر دی گئی ہے اور یہ جو شپرا ندی پوری طریقے سے لبا لب ہو گئی ہے بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے پوری گرش برس کے ساتھ بادل برس رہے ہیں اور آپ دیکھیں جو گھاٹ ہے جو پرسید گھاٹ ہے جہاں پر دیش بھر کے شردالوں یہاں پر آتے ہیں پوزہ ارچنا کرنے کے لیے آتے ہیں ترپن کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن پوری طریقے سے سننات آئے گھاٹوں پر کہیں پر کوئی آواجاوی نہیں ہے پولیس پرشاشن یہاں پر مستد ہے ایش ڈی آر ایپ کی ٹیم تینات کر دی گئی ہے اور نشید روپ سے جو یہ بارش ہے یہ اجین میں فلال آفت کی بارش ہو گئی ہے اور اس بارش کو دیکھتے ہوئے پوری طریقے سے جو جن جیون اس سیویست ہوئا اس کو مدینجر رکھتے ہوئے یہاں پر جیلا پرشاشن پوری طریقے سے جو پولیس کرمی آبا تینات ہے وہ پوری طریقے سے اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے یہ تصویریں اس لحاظ سے حیران کرتی ہیں کہ لوگ جانتے ہیں کہ خطرہ اس کے باوجود جان جوکھی میں ڈالتے ہیں ادھر راجستان کے سیروہی سے بھی جھگ جھوڑنے والی تصویریں سامنے آئیں سیروہی میں اپنی جان جوکھی میں ڈال کر بائیک سوار دو یوک ندی پار کرنے کا پیاس کر رہے تھے لیکن پانی کی تیز رفتار رانیمت یہ رئی کی موقع پر موجود راہگیروں نے رسی کی مدد سے دونوں یوکوں کو سیلاب سے باہر نکال لیا تصویروں میں آپ دونوں یوکوں کو پانی کے بیچ گھیرا ہوا دیکھ سکتے ہیں اتنا ہی نہیں سیروہی میں بارش کے بعد اب لوگوں میں مگرمچ کی بھی دہشت ہے رہائشی علاقے میں ایک مگرمچ بلنے سے ہڑ کمپ ہے لوگوں نے ونویوہاک کو اس کی جانکاری تھی جس کے بعد اس مگرمچ کو وہاں سے ہٹایا گیا آپ کو یہ بتا دیں کہ لگتار بارش سے سیروہی میں جن جیون پوری طریقے سے است ویست اور آپ کو راجستان کے دھولپور لیے چلتا ہوں میرے ساتھ عارف خان وہاں سے جڑے ہوئے میرے سیوگی عارف دھولپور میں کیا حالات ہیں جی اگلیس جیسے آپ نے بتایا کہ ستمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور ستمبر کے مہینے میں آپ دھولپور کی حالات دیکھ سکتے ہیں کہ راپتری تین بجے سے جو بارش کا دور چل رہا ہے اور بارش کے دور کے چلتے ہیں سیر کے جو مکے سڑکے ہیں وہاں پر جل بھراب ہو گیا ہے اس سمیں ہم موجود ہیں سیر کے مکے چوراہ جگن چوراہ جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بارش ہوئی ہے اور بارش کے بعد جو سڑکے ہیں وہ دریہ سی بن گئی ہیں لوگ یہاں پر جو دکاندار ہیں وہ اپنی دکانوں کو بند کر کر گھر کے لیے روانہ ہو چکے ہیں تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دھولپور میں کتنی ادھک بارش ہوئی ہے بھائی دھولپور کی بات کریں آپ کے پاس سے کچھ لوگ جو دیکھ رہا ہے جو بائک سے جا رہا ہے کچھ سامان لے کر جاتے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں ذرا بات تو کریے ان سے بھائی دھولپور کی بات کریں بارش ہو رہی ہے اور اس وجہ سے ساری دکانوں کے اندر پانی بڑھ گیا ہے اور خود جیدہ نقصان ہوا ہے ہم لوگوں کا بھائی آپ بھی بتائیے کہ کب سے بارش ہو رہی ہے کتنی بارشیں بار نہیں پڑھ رہا ہے وہ آپ دیکھو کل بھی بند نہیں ہو پا رہا ہے اور جتنا پانی بڑھ رہا ہے سب دکانیں بند ہیں اتنا نقصان ہو رہا ہے دکانداری بڑھ رہا ہے جس کا کوئی یعنی نہیں پڑا نقصان لوگوں کو ہوا ہے عارف وہ اس بات کے بارے میں جانکاری دے بھی رہے تھے ادھر ایم پی کے مرینان میں بھی ایک محلہ سہلاب میں بہتے بہتے بچی ہیں یہ گھٹنا اہرولی علاقے کی ہے جہاں پر سڑک پر بہتے پانی کو پار کرنے کا پریاس کیا اس محلہ نے اور پھر اس کی چپیٹ میں آ گئی آپ دیکھئے پانی کی رفتار کے بیچ محلہ کیسے جد و جہد کر رہی ہے حالانکہ رہت کی بات یہ رہی کہ موقع پر موجود کچھ شیوکوں نے محلہ کو پانی میں بہنے سے بچا لیا پریشاسن کی لاکھ چیتابلی کے بعد بھی لوگ اپنی جان جکھی میں ڈالنے سے باس نہیں آ رہے دینڈوری سے بھی لوگوں کی سہلاب سے کھلوار کی تصویریں سامنے آئی ہیں بار میں ڈوبے پل کو بائیک سوار پار کرتا دکھا پل پر سے ندی کا پانی رفتار کے ساتھ بہ رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جیب بالا بھی وہاں پر کاؤس کرتا دکھا تو بلکل بھی سہلاب کا خوف نہیں تھوڑی سی چوک ہوئی نہیں کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے لوگوں کی جان جا سکتی ہے لیکن لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے اب بات اتر پردیش کی کر لیتے ہیں یہاں جھانسی میں لگاتار بارش نے لوگوں کی پریشانی بڑھا دی بارہ گھنٹے تک لگاتار بارش کے بعد اب جن جیون بلکل است بیست ہے سڑکیں گلیاں سب جل مد ندیوں کا جلستر بھی بڑھ چکا ہے بارش کے بیچ جل نگم کی لاپروہی سامنے آئی پچھلے بیس دنوں سے ٹوٹی پائپ لائن کی مرمت کا کام جاری ہے ایسے میں سڑک پر بڑا کڑھا بن گیا جس میں پانی بھرنے سے ایک کار حادثے کا شکار ہوئی ہے یہ جو دوسری تصویر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اوپر کی طرف اس حادثے کا سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ چکا ہے تیز رفتارکار پانی سے بھرے گھڑھے میں جاگری جلے کے ماؤری رانی پور علاقے میں سکھنے ہی ندی افار پر ہے اب ندی کا پانی پل کے اوپر سے بہر آئے جس کے بعد پولیس نے پل کے دونوں اور بیریکیٹنگ کر کے راستہ بند کر دیا ہے کس طریقے کے حالات بنے ہوئے ہیں یہ تصویریں ذرا آپ دیکھ سکتے ہیں وہیں بارش کے چلتے تھانا کوتوالی علاقے میں بھی ایک پورانا مکان بھر بھرا کر گر گیا اور اب اترا کھنٹ کے رودر پریاغ آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں پر لینڈ سلائٹ کی گھٹنا سامنے آئی ہے کدارناس پیدل مارگ پر گرے بڑے بڑے پتھر سڑک اور دو دکانوں کو بھی نقصان پہنچا ہے لگتار کدار گھاٹی میں بارش ہو رہی ہے جو جس راستے کا استعمال پیدل یاتری کرتے ہیں وہ شتیگرست ہو گیا ہے دیکھئے کس طریقے کے حالات ہیں سڑک پر درار پڑ گئی ہے بڑے بڑے پتھر ادھر گر گئے ہیں